جو لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ لوگ تین دن میں غائب ہو جاتے ہیں تو گائز آج میں آپ کے لیے ایک اور فنٹاسٹک مووی لے کر آیا ہوں آج کی ہماری اس مووی کا نام ہے ہیلوین ٹریپ پسی پسی کل کل تو مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک اسلام آباد شہر سے جو کہ اکتوبر 31 2000 میں ریلیز ہوئی تھی جہاں پر پاکستان آرمی اور ٹیرسٹ میں گولہ باری چال رہی تھی اور اس آرمی نے دراصل بہت سرے ٹیرسٹ کو مار ڈالا تھا انہیں سرے ٹیرسٹ کے اوپر قابو پانا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ان کے پاس بہت ہی کام آرمی بات چکی تھی لیکن پھر بھی پاک آرمی ان سے لڑتے رہے لیکن ایک ٹرائم ایسا آیا کہ انہوں نے پاک آرمی کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ کیابن میں لے کر چلے گئے لیکن پاک آرمی بھی ان کے سامن جھکنے والی نہیں تھی اس لیے ٹیرسٹ کا لیڈر پاک آرمی کے آفیسر کے گردن دھر سے الگ کر دیتا ہے اور ایک آرمی آفیسر کے سار پر گولی مار دیتا ہے اور ایک ان میں سے ایسا ہوتا ہے جس کے فیس کی پوری چمڑی کو وہ اکھار لیتا ہے سین یہی سے کٹ ہوتا ہے پھر ہمیں امریکہ میں ہیلوین پارٹی دکھائی جاتی ہے جہاں پر بہت سارے لوگ اپنی مرضی کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈریسز پین کر اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی انجوائے کر رہے تھے یہاں پر لڑکیوں کا ایک میوزیکل بینڈ بھی تھا جو کہ اس پارٹی میں گانا گانے جا رہے تھے اور ان کے گینگ کا نام تھا گل پوسی گل ان کا اوڈیشن ختم ہونے کے بعد یہ ڈیجے اور سپیڈ اور نشتی جا کر گاڑی میں بیٹھ کر نشا کرنے لگ جاتے ہیں اور ایمبرو اور کیٹ دونوں دوسرے کو کس کرنے لگ جاتی ہیں کیونکہ یہ دونوں لیسبین ہوتی ہیں اور نشا کرتے کرتے ہیں نشتی اور سپیڈ اپنے کپڑے کھول کر میکڑ کرنے لگے تھے یہ دونوں انٹیمیٹ ہونے ہی لگے تھے کہ ان کے پاس گاڑی میں ایک آدمی جو کہ ویلچے پر بیٹھے ان کے پاس آتا ہے سپیڈ گاڑی سے باہر آتا ہے یہ آدمی اس کو نشتی کو اور کے لیے چھوڑ دینے کے لیے بولتا ہے سپیڈ اس بات سے گصہ ہو کر اس آدمی کو پنچھ مارتا ہے لیکن نشتی باہر آ کر سپیڈ سے نراز ہوتی ہے اور گالیاں دینے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ ایک پہچ کو مار رہا تھا تب ہی وہاں پر ساری لڑکیاں اور روجر وہاں پر آ چکے تھے سارے لوگ مل کر بہت ہی شیم کرتے ہیں سپیڈ وہاں سے نراز ہو کر ایک آدمی جس کا نام بیٹھر ہوتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے لیکن وہ ویلچیر والا آدمی بھی اس کے پیشے چلا جاتا ہے سارے لڑکیوں کو وہ آدمی بہت ہی عجیب لگ رہا تھا اور اس کے فیس کے اوپر بہت ساری بینڈیج بندی ہوئی تھی وہ بینڈیج جو کا خون سے لطپت تھی اور سپیڈ بیٹر کے ساتھ مل کر وہاں سے چلا گیا تھا اور اسی طرح ان کے بینڈ کا رات کا فنکشن کینسل ہو گیا تھا یہ دیکھ کر یہ سبھی لوگ مل کر کہیں گومنے کے لئے چلے جاتے ہیں راستے میں یہ گیس ٹیشن کے اوپر رکھتے ہیں اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہورر تھلیشر مووی میں گیس ٹیشن نہ آئے یہ ہوئی نہیں سکتا نشتی کار سے نکل کر اس گیس ٹیشن کے اندر جاتی ہے پیول ڈیلوانے کے بعد یہ لوگ نشتی کا ویٹ کرتے ہیں لیکن وہ ابھی تک ان کے گاڑی میں نہیں آئی تھی ڈگیڈ اس کو دیکھنے کے لئے اندر جاتی ہے لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا سبھی نشتی کو ڈونڈتے ہیں لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملتی تب ہی وہاں پر ان کے پاس ڈیل نام کا ایک آدمی آتا ہے وہ اس سے نشتی کے بارے میں پوچھتے ہیں ڈیل وہیں پہ کام کرتا تھا وہ نشتی میں اتنا دودھ تھا کہ وہ ان کے سوالوں کو اچھے سے جواب نہیں دے پا رہا تھا تو نشتی کا کوئی پتا نہیں تھا یہ ایک دفعہ یہاں سے نکل رہے تھے اور بعد میں ان کو ڈونڈنے کے لئے آنے والے تھے لیکن ان کی گاڑی تو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ بیٹری جلنے کی وجہ سے یہ آگے نہیں جا سکتی تھی ان کی بیٹری بہت بری طرح سے جال چکی تھی ایمبر ڈیل سے دوسری گاڑی کے بارے میں پوچھتی ہے ڈیل اس کو بتاتا ہے کہ یہاں سے کچھ دور جانے پر ان کو ایک گاڑی مل سکتی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ بعد میں وہ ان کی کار کو رپیر کر دے گا تب ہی یہ سب لوگ ڈیل کی کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں ڈیل ان کو ایک خالی گار کے سامنے لے کر آ جاتا ہے جہاں پر ہیلوین کے بہت سارے سائن لٹکے ہوئے تھے انہیں یہ لگتا تھا یہاں پر ایک ہیلوین پارٹی ہو رہی ہے اچانک ڈیل گیس ماس پین کر وہاں پر گاڑی میں ایک گیس چھوڑ دیتا ہے اور گاڑی میں ایمبر کو ایک مکہ مارکر اسے بھی ہوش کر دیتا ہے یہ سب بہت دار جاتے ہیں کچھ سمیے کے بعد سب لوگ بھی ہوش ہو جاتے ہیں ڈیل ایمبر کو اٹھا کر گھر کے اندر ایک بیسمنٹ کے اندر لے جاتا ہے کچھ سمیے کے بعد نٹالیا کو وہاں سے ہوش آتا ہے کہ وہ کیٹ اس کو بتاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹرپ کر کے رکھا ہوا ہے نٹالیا صاحب کو آہستہ آہستہ ہوش میں لاتی ہے لیکن ان صاحب کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن یہاں تو سب ہی ایک دوسرے سے جگڑہ کرنے لگ گئے تھے لیکن کیٹ ایک روڑ لے کر دیوار کو مارتی ہے لیکن بھئی دیوار اتنی کچھی تو ہے نہیں جو اس روڑ سے ٹوٹ جاتی تب ہی اس روم میں ایک آواز گنجتی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ تم سبھی لوگ ایک وائر روم میں ہو اور تمہیں ابھی تین روم کو پارک کرنا ہوگا تب ہی تم یہاں سے نکل سکتے ہو لیکن دوسرے روم میں جانے سے پہلے تم سامنے سے کسی ایک کو مرنا ہوگا یا کسی کو مارنا ہوگا مطلب کسی نے کسو کو اپنی جان دینے ہوگی گیٹ کو اس آدمی کے آواز بہچان میں آتی ہے یہ گائز یہ تو وہی آدمی ہے جو گاڑی کے پاس ویلچئر میں آیا تھا خیر شد ہونے سے پہلے وہ آدمی ان سب پر ایک ایک ایکسپیرمنٹ کرتا ہے یہ اس روم میں ایک گیس کو پھیلا دیتا ہے جو ان کے دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے یہ سب لوگ اپنے ڈر کے مارے ہوئے ایسی چیزیں سامنے پاتے ہیں جن سے یہ بہت زیادہ ڈرتے تھے اپنے ڈر کو سامنے پاتے ہوئے یہ سب لوگ وہاں سے باگتے ہیں بچاتے ہیں خود کو اس گیس نے ان سب کے مائنڈ کے اوپر کنفیوز کر لیا تھا کچھ تیر کے بعد اب وہ آدمی گیس کو بند کر دیتا ہے پھر ان سب کو ایک گن ڈونڈنے کے لیے بولتا ہے جس گن سے یہ کسی ایک کو مار کر دوسرے روم میں شفٹ ہو سکتے تھے کیٹ رو بیگ اس گن کو ڈونڈنے لگ جاتے ہیں لیکن باقی سارے لوگ ان کو اس آدمی کے کئے انصار روکتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے بریگڑ کو وہ گن مل رہی تھی لیکن دوسری طرف گیٹ سے نشتی ان کے پاس آتی ہے اس کے فیس کی ایک سیڈ کی چمڑی فلک طور پر چری ہوئی تھی یہ لوگ نشتی کو سنبھالتے ہیں لیکن اس کے فیس کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتاتے بریگڑ وہاں سے نکلنے کے لیے کسی ایک کے اوپر گن چلانے والی تھی تبھی لوگ اس کو روکتے ہیں لیکن اس آدمی کے انصار تیس سیکنڈ میں اگر اس نے اپنا ڈیسیزن نہ لیا تو ان کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی کو بھی مار نہیں پاتی ہے تیس سیکنڈ پورے ان کے بعد وہاں پائپ سے ایسر گرنے لگ جاتا ہے وہ ایسر سبھی کے شریر کے اوپر گرنے لگ جاتا ہے سبھی تڑپنے چلانے لگ جاتے ہیں اور ریجر ایسر کے پائپ کو الگ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے اور کوشش دیر کے بعد ایسر گرنہ باندھ ہو جاتا ہے اور سبھی کے جسم کے اوپر جلنے کی نشان بان چکے تھے اور ان کے جسم سے خون بھی نکل رہا تھا وہ آدمی پھر سے گیس کو چھوڑ دیتا ہے اور آخری موقع دیتا ہے ان کو اپنا ڈیسیزن لینے کا بریگڑی یہ سب کچھ سینڈ نہیں کر پا رہی تھی اور وہ ریجر کے اوپر گولی چلا دیتی ہے گیس زیادہ ہونے کے کرنے سے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ایک ہی گولی سے یہ دونوں مارے جاتے ہیں ان دونوں کے مرتے ہی گیس باندھ ہو جاتی ہے اور دوسرا ڈور اوپن ہو جاتا ہے ان دونوں کی موت کا سبھی کو بہت برا لگ رہا تھا لیکن خود کو بچانے کے لیے انہیں دوسرے روح میں جانا ہی تھا صرف ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس کی وائف بر تھا اور اس کی ایک چھوٹی سی بیٹھی دور تھلی انہیں بھی اس کھیر کے بار میں پتا تھا اور دراصل وہ بھی اس کی طرح دونوں سائکو ہی تھی ڈوروٹی کا فیس بھی دراصل نورمل بچوں کی طرح نہیں تھا تب ہی اس کے گھر کے باہر بچے اس سے ٹریٹ لینے کے لیے آئے تھے بر تھا ان بچوں کو کچھ کینڈیز دیتی ہیں لیکن وہ کینڈیز سے بہت ناراض ہوتے ہیں لیکن ان بچوں کے مومنے تھینکیو بولنے کے لیے کہتی ہے یہ بچے وہاں سے جائی رہے تھے کہ بر تھا ان کے اوپر ایک بوم پھینکر ان کو وہاں پر مار ڈالتی ہے اور دوسری طرف سپیڈ اپنے دو سپیڈر اور اس کی دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا یہاں پر یہ سب لوگ ڈرکز بھی لے رہے تھے یہ نشے میں بہت ہی لطپت ہو چکے تھے کچھ سے میکے والد وہاں ایلون پارٹی کے لیے کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں یہ لوگوں وہاں سے جانے ہی والے تھے کہ پیچھے سے وہی آدمی آتا ہے اور ان سب کو گولی مار دیتا ہے اور وہاں پر مار دیتا ہے اور بر تھا ان سب کی لاشوں کو وہاں سے اٹھا کر کہیں ٹکانے لگا دیتی ہے اور یہاں سین کارٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سپیڈ پارٹی ختم کر کر اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا اور وہاں پر اس ایک گیس اسٹریشن پر اسی لوگوں اپنے دوستوں کی گاڑی دکھائی دیتی ہے سپیڈ گاڑی سے اتر کر ڈیل سے اس گاڑی میں بیٹھے دوستوں کے بارے میں پوچھتا ہے ڈیل اور سپیڈ کو بھی اسی گھر کا راستہ دکھا دیتا ہے لیکن سپیڈ کو ڈیل کی باتیں بہت ہی عجیب دکھائی دیے رہی تھی سپیڈ کار میں بیٹھ کر انہیں رونے کے لیے چلا جاتا ہے اور اس طرف لڑکیاں دوسرے روم میں پہنچ چکی تھی یہاں پر ایمبر اپنے شریر کو آئینے میں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اب پچھلے روم کا بھی ڈور باندھو چکا تھا تب ہی سپیڈ وہاں گھر میں پہنچتا ہے اور اس کے اندر چلا جاتا ہے سپیڈ وہی روم میں جا پہنچتا ہے جہاں پر بہت ساری وہی لڑکیاں تھی اسے وہاں پر روجر اور نشتی کی لاش دکھائی دیتی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر کیسے مارے گئے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پیٹر اور اس کا دوست بلی بھی آجاتا ہے یہ دونوں بہت ہی نشمہ لطپت تھے تینوں کے اندر آتے ہی وہ ڈور ایک دام سے لوگ ہو جاتا ہے یہ دروازہ کھونے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا تب ہی کچھ سمجھ کے بعد وہ آدمی ان کو اسی سیکرٹ گینگ کے بارے میں بتاتا ہے سپیڈ کو کوئی بات سمجھ نہیں آرہی تھی اور ادھر لڑکیوں کو یہی ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ اب ہم تینوں میں سے کون مرے گا اور اب یہ چارکر بھی تینوں ساتھ نہیں نکل سکتی تھی تب ہی وہ آدمی پاس کے روم میں کھڑے لڑکوں کی آوازیں ان کو سنائی دیتا ہے تب ہی کیٹ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ آدمی سپیڈ ہے یہ ساٹھ سیکنڈ میں ان کو ڈیسیڈ کرنے کے لیے بولتا ہے اور بولتا ہے کہ یا تو ان میں سے کوئی ایک مرے اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ اس روم میں گیتھ چھوڑ کر تینوں لڑکوں کو مار دے گا اس کے بعد ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن بریگڑ ان تینوں لڑکوں کو مار دینے کا بول دیتی ہے تاکہ وہ کچھ سمیں بچے رہیں لیکن ایمبرو نٹالیا کوئی بھی ڈیسیڈ نہیں لے پا رہی تھی اور کیٹ بریگڑ سے کہتی ہے کہ وہ ان تینوں لڑکوں کو مار دے کیونکہ وہ سب سے بہت ہی پریشان ہو چکی تھی بریگڑ سے ایسا نہیں ہوتا ہے تب ہی لڑکوں کے روم میں گیس چھوڑ دی جاتی ہے اور ان کا سانس باندھونے لگ جاتا ہے اور وہ تینوں لڑکوں کو تڑپنے لگ جاتے ہیں اور ادھر تینوں لڑکیوں میں گن کو لے کر بہت ہی مسئلہ شروع ہو چکا تھا گلتی سے گن کیٹ کے آتھ میں آ جاتی ہے اور وہ بریگڑ کے اوپر گولی چلا دیتی ہے بریگڑ کے مرتے ہی لڑکوں کے روم کا گیس باندھ ہو جاتا ہے اور ان کا تیسرا دروازہ بھی اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اندر چلی جاتی ہے اور لڑکوں کو جب ہوش آتا ہے تو ان کی سکن پوری لال ہو چکی تھی یہ تینوں لڑکی اپنے آپ کو سنبالتے ہیں اور دوسرے روم میں ان کو ایک گن ملتی ہے نیٹالیا گن اٹھانے ہی والے تھی لیکن کیٹ اس کو اپنی گن دکھا کر وہاں سے روک لیتی ہے نیٹالیا کیٹ کے اوپر شک کرنے لگ جاتی ہے کیونکہ سب سے پہلے ہوش میں کیٹ ہی آئی تھی اور اس کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اسی لیے وہ ان سب چیزوں کے لیے ریڈی تھی پہلے سے ہی لیکن کیٹ ان سب باتوں کو جتلا دیتی ہے اور غلطی سے نیٹالیا کی اوپر ہی گولی چلا دیتی ہے لیکن اس گن میں گولی نہیں تھی خوش قسمتی سے یہ با کر وہاں سے دوسری گن اٹھانے کے لیے جاتی ہے اور کیٹ اور نیٹالیا کے درمیان جگڑا ہو جاتا ہے اور بات قسمتی سے گن ان سے دور چلی جاتی ہے تب ہی ایمبر وہاں سے گن اٹھانے کے لیے دونوں کو جگڑا رکھنے کے لیے پولتی ہے لیکن یہ نہیں رکھتی غلطی سے ایمبر سے گن چال جاتی ہے اور نیٹالیا کو گولی لگ جاتی ہے اور نیٹالیا بھی ماری جا چکی تھی لیکن وہ آدمی ان صاحب کو یہاں سے نکلنے کا موقع ہی نہیں دیتا کیونکہ اس میں اور پلئر آ چکے تھے یہ دراصل وہی لڑکے تھے اور دوسرے روم میں سپیڈ بہت ہی غصے میں آ کر ایک مائی کو توڑنے لگ جاتا ہے اس روم میں ڈیل آ جاتا ہے ڈیل اپنے ہاتھ میں گن لے کر سپیڈ کو مارنے لگ جاتا ہے اس کے بعد ڈیل پیٹلی کو گولی مار دیتا ہے اور اسے اپنے بھائی کو دے کر بہت ہی روتا ہے ابھی ڈیل پیٹر سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ موقع دے کر سپیڈ اس کے پاؤں میں کل گسا دیتا ہے اتنے میں بھائی وہاں سے گن اٹھا لیتا ہے لیکن ڈیل اس کو الٹیمیٹ کرنے لگ جاتا ہے وہ بہت ہی جیجے کر رہا تھا اسی ٹائم میں سپیڈ وہاں سے بندوں کو پکڑ لیتا ہے اور ڈیل کے پاؤں میں گولی مار دیتا ہے تب ہی وہ آدمی اس روم میں ایک اناؤسمنٹ کرتا ہے کہ تم پیٹر کو مار دو تو میں تمہیں دوسرے کمرے میں جانے دوں گا